احلی صدری وجسر لی امری بحلل افدتم من لیسانی یفقہ قولی رب زدنی علمن رب زدنی علمن رب زدنی علما شفیعن مطاعن نبی کریم قسیم جسیم نسیم وصیم بلغل علا بکمالہی کشفت جا بجمالہی حسنت جمیع خسالہی صلو علیہ وآلہی ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ کوئی زبان خاموش نہ رہے سب مل کر آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی بارگرہ دسم درد و سلام کا نظرہ نہ پیش کریں السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ السلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نور اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا رحمتا لیلعالمین سامین محترم گرتگو ہو رہی تھی آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی میراج شریف کے حوالے سے کہ آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مقدس میں میراج ہوا فرض سے عرض تک آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلمہ تشریف لے گئے لا مکانوں کی سیر کی اللہ کریم نے اشارت فرمایا سبحان اللہ جی اسخراہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبد ہی اپنے خاص بندے کو لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اکشہ تک یاد رکھئے آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلمہ کا یہ میراج موجزہ ہے ذہن میں رکھئے حضور کا میراج ہونا لا مکانوں کی سیر حضور نے کی اللہ نے کرائی تو آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلمہ کا یہ میراج موجزہ ہے حضرت امہانی کے گھر چھبیس رجب کو ستائیس کی رات تھی حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلمہ تشریف فرما تھے اس طرحات میں تھے آرام میں تھے اللہ کریم نے اس رات اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلانا تھا وہ محبوب صلو اللہ علیہ وسلمہ جو روزانہ شب بیداری کرتا رات کو شب بیداری فرماتے ساری دات جاگ کر گزارتے تسبیع تحلیل یا نوافل میں ساری دات گزرتی لیکن کیا وجہ ہے کہ جو روزانہ ساری دات کو جاگنے والا آج آرام میں ہے اس طرحات فرما رہا ہے اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیجا حضرت جبرائیل بھی آئے حضرت میکائل بھی آئے حضرت اسلافیل بھی آئے حضرت ازرائیل بھی آئے ہر ہر فرشتے کے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے تھے حضرت جبرائیل رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے عرص کرتا ہے یا اللہ دروازے کو دستک دوں کونی کھٹ کھٹاؤں اللہ نے خرمائے نہیں دستک بھی نہیں دینا اور کھٹ کھٹانا بھی نہیں ہے مولا پھر کیسے کروں اللہ نے خرمائے جبرائیل سعی بخاری کے اندر حدیث ہے جبرائیل اے جبرائیل اس حجرے کی چھت سے سراخ نکال سراخ کتنا سراخ تھا علماء بیان کرتے ہیں کہ سوئی کے دفعے کے برابر سوئی کا سوئی کا جو دفعہ ہے وہ سوئی کا جو سراخ جہاں سے دھاگہ ہم گزارتے ہیں اس سراخ کے برابر سراخ نکال اے جبرائیل چھت سے تو سراخ نکال لا مکانوں تک سارے حجابات میں خود اٹھاٹا دیتا ہوں تاکہ میں رب کریم خود اپنے معبوب کو تیار ہوتے ہوئے سمرتے ہوئے دیکھ لوں جبرائیل کون جبرائیل کہ جس کے چھے سو پر اور ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک جس کے چھے سو پر ہوں وہ جبرائیل اس باریک سراخ سے کیسے داخل ہوگا سوچنے کی بات ہے تاجب کی بات ہے کہ جبرائیل جس کے چھے سو پر ہوں اور ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک ہو وہ چھے سو پر ہوں اس باریک سراخ سے کیسے داخل ہو سکتا ہے اللہ اکبر جبرائیل کا اس سراخ سے داخل ہونا ہمیں سبق مل رہا ہے ہمیں اس اول سے درس مل رہا ہے کہ جبرائیل جو چھے سو پر ہوں اور ایک پر جس کے پر جس کا ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک ہے آج وہی چھے سو پر ہوں اور ایک پر اس باریک سراخ سے داخل ہو رہا ہے گویا کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا کر تکبر کیبرائی اور بڑائی کی چادر کو اتار کر آج جبرائیل اس سراخ سے اپنی میں کو ختم کر کے آجزی کے ساتھ اس سراخ سے داخل ہو رہا ہے وہ ہمیں درس دے گیا یارو جب تم کسی بڑے یا کسی معزز کے پاس جاؤ تو اپنی ہستی کو مٹا کر حاضر ہو جاؤ آج جبرائیل اپنی ہستی کو مٹا کر اس باریک سراخ سے داخل ہو رہا ہے جبرائیل جب اس سراخ سے اس حجرے میں داخل ہوا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے جبرائیل پھر عرض کرتا ہے یا اللہ آباز دوں قرآن کہتا ہے لا ترفہو اسوا تک انفاو کا سوتن نبی خیال کرنا کہ تیری آباز کہیں یہ عدوی ہے قرآن کہتا ہے لا ترفہو اسوا تک انفاو کا سوتن نبی اپنی آباز کو حضور کی آباز سے نبی کی آباز سے پاس ترکھو جبرائیل عرض کرتا ہے یا اللہ کیسے جگہوں آباز دوں اللہ نے فرما نہیں اللہ نے فرما جبرائیل میرے معبوب کے تلموں کو پیار دو پاؤں کے تلموں کو پیار دو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے پاؤں کے قریب آتا ہے کافوری لب اپنے کافوری لب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلموں کو لگاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافوری لب کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں بیدار ہوتے ہیں بیدار ہو کر بیدار ہو کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون میرے کمرے میں کون ہے جواب تو یہی بنتا ہے نا جب حضور نے فرما میرے کمرے میں کون ہے تو جبرائیل یوں کہتا آنا جبرائیل یا رسول اللہ یا رسول میں جبرائیل ہوں جواب یہی بنتا ہے جواب یہی بنتا ہے جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے میرے کمرے میں کون ہے تو حضرت جبرائیل تبی زبان میں اور تبی الفاظوں میں آنا جبرائیل نہ کہا آنا کا معنی کیا ہے آنا کا معنی میں اور یہ میں تکبر ہے یہ تکبر کی چادر ہے تکبر تکبر کی چادر تو جبرائیل سرہ میں داخل ہونے سے پہلے اتار چکا تھا وہ تو اتر چکی تکبر اب جبرائیل نے یہ نہ کہا آنا جبرائیل بلکہ جبرائیل نے آشتہ کہا آشتہ جب حضور نے پوچھا میرے کمرے میں کون ہے آشتہ کہا جبرائیل آنا جبرائیل نہ کہا کتابیں اٹھائیے پڑھئیے آنا جبرائیل نہ کہا کہا جبرائیل حضور نے پھر پوچھا دوسری مرتبہ میرے کمرے میں کون ہے پھر دوسری مرتبہ بھی یہی جواب جبرائیل تیسری مرتبہ حضور نے پھر پوچھا کون تیسری مرتبہ پھر یہی جواب دیا جبرائیل اللہ اکبر یہ آنا آنا جو ہے آنا یہ تکبر کا اظہار ہے اور غلام کے لیے یہ نہیں ججتا کہ جب وہ آقا کی حدمت میں جائے اور آنا کہے آنا کا اظہار کرے غلام جب بھی آقا کی حدمت میں جائے تکبر اور آنا یہ چادر پہلے اتار دے غلامی کی چادر پہن کر آقا کی حدمت میں حاضر اللہ اکبر تو یہاں پر میں خود جبرائیل سے سوال کرتا ہوں آلام تصرف تصبر میں آلام تصبر میں آلام تصبر یاد رکھے گا میرے لفظ غور سے سمجھئے تصبر میں آلام تصبر میں میں جبرائیل سے پوچھتا ہوں ہر کسی کو آلام تصبر میں پوچھنے کا حق ہے آلام تصبر تصبر یہ ایک علیدہ جہان ہے آلام تصبر میں جبرائیل سے پوچھتا ہوں کہ اے جبرائیل تم نے جنت دیکھی تم نے مشرق و مغرب دیکھا تم نے شمال و جنوب دیکھا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیشاء کو دیکھا سارے انبیاء کی جارت کی سارے فرشتوں کا سردار ہے سارے انبیاء کا دیدار کیا سارے انبیاء کی صحبت تکیار کی ہر نبی کے پاس وحیلے کر گیا ہر نبی کا صحابی ہونا شرف حاصل ہے ہر نبی کی حدمت میں صحابیت کا مقام آپ کوئی حاصل ہے ہر نبی کی صحبت اور ہر نبی کے پاس وحیلے کر گیا اے جبرائیل تجھے مزہ کہا آیا کسی نبی دیدار کرتے ہوئے مزہ آیا مشرق و مغرب دیکھتے ہوئے مزہ آیا جنت کی شہر کرتے ہوئے مزہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے پاؤں کے تلموں کو پیار دیتے ہوئے مزہ آیا تو جبرائیل آلام تصور میں مجھے جواب دیتا ہے کہ نئی نجنت نجنت پوچھتے جبرائیل کیسے آنا ہوا جبرائیل ارز کرتا اِنَّ اللَّهَ اشتاق اِلَّا لِقَائِكَ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم آپ کو ملنے کا مشتاق ہے شوق رکھتا ہے میراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں جانا میراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جتنا انبیاء دنیا کے اندر آئے حضرت آدم سے لے کر حضرت عشاء تک جتنا انبیاء دنیا کے اندر آئے سارے انبیاء لا الہ اللہ تو کہتے رہے لیکن کسی نبی نے بے پردہ رب کا دیدار نہ کیا کسی نبی نے بے پردہ بے نقاب بے حجاب رب کے جلموں کا دیدار نہ کیا تو اللہ کریم نے فرمایا کوئی نبی تو ایسا ہونا چاہیے کوئی نبی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ مکانوں پر آ کر سمدنا فتد اللہ فقان نقاب اکوش این کی حدوں کو کراش کر رب کے جلموں کا دیدار کرے سارے انبیاء گواہی دیتے رہے لیکن دیدار خدا وندی بے پردہ کسی کو نہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ باہد نبی ہیں جنہوں نے لا الہ اللہ کا نعرہ بھی لگایا لا الہ اللہ خدا کی گواہی بھی دیتے رہے اور بے پردہ بے نقاب عرش آدم پر اللہ کے جرم کا دیدار بھی کیا میراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے یاد رکھئے میراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ میراج ہوا میراج یہ عروج سے ہے اور عروج کا معنی بلندی لفظ سے میراج قرآن کے اندر ذکر نہیں یاد رکھئے یہ لفظ میراج قرآن کے اندر ذکر نہیں یہ لفظ سے میراج حدیثوں میں ذکر ہے حدیثوں میں ذکر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اسے میراج کہتے ہیں اور مسجد اقصہ سے لا مقانہ تک اسے سیر کہتے ہیں علماء نے پورے سفر کو میراج کہا اور پورے سفر کو ہی سیر کہا یہ میراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میراج روحانی تھا یا جسمانی تھا اس پر چند جملے آپ کے سامنے اذکر نہ چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میراج جسمانی تھا یا روحانی تھا روایات کے اندر حدیثوں کے اندر روحانی جسمانی تھا یا جسمانی اور روحانی تھا پہلی بات یہ ہے کہ اسرا سبحان اللہ اسرا اسرا اس کا معنی ہے سیر اور یہ سیر اس سیر کو نہیں کہتے جو خواب میں سیر ہوئی ہو لغت کی کتابیں اٹھائیں اسرا اس کا معنی سیر یہ سیر خواب کی سیر کو نہیں کہتے یہ اس سیر کو کہتے ہیں جو رات کے وقت بیداری کے عالم میں دن کی سیر کو بھی اسرا نہیں کہتے رات کی سیر کو اسرا کہتے ہیں اور رات کو رات کے وقت بیداری کے عالم میں بیداری کے عالم میں جو سیر ہو اسے اسرہ کہتے ہیں اور قرآن نے کہا سبحان اللہ جی اسرہ بی عبدہی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو معلوم ہوا کہ یہ جو سیر تھی حضور کا میراج تھا یہ روح مال جسم تھا فقط روحانی نہ تھا فقط خواب میں نہیں تھا بلکہ یہ میراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہ کا جسمانی میراج تھا جسمانی میراج تھا اور دوسرے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہ کا یہ میراج اگر خواب میں ہوتا خواب میں ہوتا تو کسی کافر کو مخالف کو دشمن کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں تھی کفار کا حضور کی میراج کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میراج فقط روحانی نہ تھا بلکہ جسمانی تھا جسمانی تھا اور قرآن کہتے ہیں ما زاغ الباسر و ما تغا تیسری بات ما زاغ الباسر و ما تغا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر سارے پردے ہٹ گئے سارے ہجابات ہٹ گئے ساری دوریاں ختم ہو گئیں اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انہی نگاہوں سے اللہ کے جلموں کا دیدار کر رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نہ ادھر جا رہی تھی نہ ادھر جا رہی تھی اور اس قرآن کی سایت کے اندر بسر دل کی آنکھ کو نہیں کہتے ظاہری آنکھ کو بسر کہتے ہیں ما زاغ الباسر و ما تغا مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ان جلبوں کے دیدار سے نہ ادھر ہٹی نہ ادھر ہٹی واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ما زاغ الباسر و ما تغا کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میراج جسمانی تھا چوتھے نمبر پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میراج یہ واقعہ میراج یہ ایک مجزہ ہے مجزہ ہے اور خواب میں اگر ایسی سیر ہو جائے تو خواب کی سیر کو مجزہ نہیں کہتے خواب کی سیر کو مجزہ نہیں کہتے مجزہ اس وقت بنے گا کہ جب جسمانی طور پر مانا جائے جسمانی طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوا تو حضور کا میراج کا مجزہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میراج جسمانی تھا جسمانی تھا اور پانچوں نمبر پر اللہ کریم نے اشارت فرمائے سبحان اللہ جی اسرہ بے عبد ہی یہاں لفظ عبد پر اگر غور کیا جائے تو عبد عبد کا معنی ہے بندہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میراج فقط روحانی تھا تو لفظ سے عبد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کریم فرماتے سبحان اللہ اللہ جی اسرہ بے روحہی اگر خالی جسمانی ہوتا روح ساتھ نہ ہوتی تو اللہ کریم فرماتے سبحان اللہ جی اسرہ بے جسمہی نہ بے روحہی کا ذکر ہے نہ بے جسمہی کا ذکر ہے اور ذکر ہے تو بے عبد ہی کا ذکر ہے فرماتے سبحان اللہ جی اسرہ بے عبد ہی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو اور عبد کا معنی ہے بندہ اور عبد کسے کہتے ہیں کیا خالی فقط روح کو عبد کہتے ہیں کیا خالی فقط جسم کو عبد کہتے ہیں خالی روح کو بھی عبد نہیں کہتے خالی جسم کو بھی عبد نہیں کہتے اور عبد دوسرے کہتے ہیں کہ جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو تو یا پر اللہ کریم نے یعنی فرمائے سبحان اللہزی اصرا بروحی سبحان اللہزی اصرا بجسم ہی فرمائے سبحان اللہزی اصرا بی عابد ہی بی عابد ہی یہاں پر اضافت یہ لفظ خاص کیوں کہتے ہیں اضافت بی عابد ہی عابد کی اضافت زمیر کی طرف ہے الاضافتو لتخصیش اضافت تخصیش کے لیے آتی ہے اضافت خصوصیت کے لیے آتی ہے اس لیے معنی یہ ہوا سبحان اللہزی اصرا بی عابد ہی یہ جو خاص معنی کرتے ہیں خاص بندے کو یہ اضافت کی اجازت کرتے ہیں اضافت کی اجازت ہے سبحان اللہزی اصرا بی عابد ہی پاک بو ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو سارے بندے ہیں ہم بھی بندے ہیں اولیاء بھی بندے ہیں صحابہ بھی بندے ہیں انبیاء بھی بندے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہا بھی لفظ عابد کا ذکر ہوا خالی عابد کا نہیں عابدہو کا ذکر ہوا ہے یعنی عام بندے نہیں وہ خاص بندے ہیں فرمائے سبحان اللہزی اصرا بی عابد ہی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو تو لفظ عابد کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میراج فقط روانی نہ ہوا یہ حضور کا میراج جسمانی میراج تھا جسمانی میراج تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے عبرانی زبان کا جن لفظ ہے میراج عبرانی زبان کا لفظ اور اس کا معنی ہے سیڑھی اس کا معنی ہے سیڑھی کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على مکانوں پر تشریف لے گئے تو پھر اعتراض ہوگا اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی کے ذریعے گئے تو پھر برہ کی ضرورت کیوں تھی براغ پر سواری کیوں ہوئے براغ کیوں آیا تو اس میں تطبیق یہ ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براغ سواری پر سوار ہو کر اس شیڑی کے جریعے لا مکانوں تک پہنچے یہ شیڑی ایسے شیڑی تھی جس کے دو بازو تھے ایک بازو سرخ یاکوت کا تھا اور دوسرا بازو سبز زمرد کا تھا پچاس منزلیں تھی ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ پچاس ستر سال کا تھا ستر برس کا اور ہر منزل پر ایک فرشتہ متعین تھا اور ہر فرشتے کے ساتھ ستر ادار فرشتے مقرر تھے ان منزلوں میں سے ایک ڈنڈا سونے کا اور دوسرا ڈنڈا چاندی کا تھا اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں فرمایا سبحان اللہ جی اصفرہ یہ لفظ سبحان اللہ کریم نے پہلے ذکر کر کے اس سوال کا جواب دے دیا کہ کسی کو یہ اعتراض نہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر لے جانے والا کس کے ذریعے گئے کیسے گئے اللہ کریم نے پہلے یہ مشکل حسان فرما دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرانے والا ساتھ لے جانے والا نہ کوئی فرشتہ تھا نہ کوئی اور تھا اللہ کریم نے خود سیر کرائی اللہ کریم نے خود سیر کرائی فرمایا سبحان اللہ جس سواری پر سوار ہوئے اس سواری کا نام تھا برراک برراک برک کی جمع ہے اور برک کہتے ہیں بجلی کو برک کہتے ہیں بجلی عام روٹین کے اندر مشاہدے میں آپ دیکھ لیں مشاہدہ کر لیں کہ عام برک بجلی اس کی جو سپیڈ ہے کتنی ہے ایک لاکھ اسی ہزار میل ایک شیکن میں تیہ کرتی وہ بجلی ایک لاکھ اسی میل ایک شیکن میں یہ بجلی تیہ کرتی ہے برک اور وہ برک نہیں تھا وہ برراک تھا برک کی جمع ہے برراک جو واحد ہے اس کی طاقتی ہے جہاں پر سارے برراک ساری برک جمع ہو جائے جو کتنی تیز ہوگی لکھنے والے لکھ گئے روایات کے اندر کتابوں کے اندر ہے کہ برراک جیسے قدم اٹھاتا جہاں پر اس کی نظر پہنچتی وہاں پر اس کا قدم پہنچتا تھا اور جہاں پر قدم پہنچتا نظر پہلے پہنچ جاتی تھی اس سواری پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اکسہ پہنچے راستے میں بیت اللہم تورِ شینہ یہ سفر سارا تیہ کرتے ہوئے مسجد حرام پہنچے اور مسجد حرام میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی مامت کرائی اور جبرائیل نے برراک کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا یہ وہ پتھر تھا کہ جس پتھر پر سارے انبیاء جب بھی آتے اسی پتھر کے ساتھ سواری کو باندھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مکانوں پر تشریف لے گئے تو ان دلیلوں سے پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میراج جوہانی بھی تھا روح مال جسم جسمانی بھی تھا دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی تو